میرے یہاں پہ تقریباً چار سو جانور ہے اور ان کی دیکھ بال کے لئے کتنے بندے ہیں آپ نے میرے ان کی دیکھ بال کے چوبیس پچیس بندے ہیں میرے پاس یہ مہانہ تقریباً آپ کا کتنا اخراجات ہیں اس کی اس کا ڈیلی کا خرچہ سوہ لاکھ روپے ہے یہ اس باڑے کا جانوروں کا اور ڈیل سوہ لاکھ روپے آپ روزانہ کا خرچہ کرتے ہیں اور روزانہ کی آمدن آپ کی کتنی ہے پہ آمدن ابھی تو ریڈ کا دودھ کا ریڈ بڑھایا ہے تو انکام آنا شروع ہوئی ہے ویسے میں نے پچھلے سال تو بہت لاس کی ہے اس میں تو پچھلے سال لاس کی کیا وجہ تھی کرونا تھی یا کیا وجہ تھی ایک تو کرونا تھا اور سیکنڈ اس کا کوئی ریڈ نہیں تھا اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی چیزیں باہر سے لاتے ہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کوئی بچت ویرہ نہیں آ رہی تھی لیکن تیمور صاحب یہاں تو دودھ کی اتنی کمی ہے راول پرنڈ اسلامباد میں دودھ تو پورا ہی نہیں ہوتا پھر آپ کو نقصان کیسے ہو گیا دودھ پورا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جانور کم ہے اور پرنڈ اسلامباد میں جہاں بھی یہ جانور رکھتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں سوسائٹی جب آباد ہوتی ہے اور سیکنڈ بات کی ہے کہ یہاں پہ دو نمبر دودھ بہت آ رہے ہیں لیکن آپ کا میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اتنے جانور ہیں یہ شوق آپ کو ابائی ہے یا آپ کو ذاتی شوق تھا کہ آپ جانور رکھیں ایک ڈیرہ وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ڈیرہ بنایا ہوا آپ کا ذاتی شوق ہے یا آپ کے والدین کی طرف سے آئی ہے یہ میرے والدین کی طرف سے ہے ہمارا یہ ابائی شوق ہے یہ گائے بینسے ہوگا ہے اچھا گائے کتنی رکھی ہوئی ہیں آپ نے میرے پاس گائے تقریباً ڈیٹھ سو ہے اور بینسے ڈائی سو بینسے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ کا روزانہ کا جو اخراجات تو آپ نے بتائے لیکن اس کے علاوہ یہ جو جو دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں مثلا ونڈے کا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے پھر ان کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں آپ یہ جو ونڈے کا اخراجات ہیں یہ سوہ لاکھ روپے ہیں ڈاکٹر کے لاکھ گئے ہیں ملازموں کے خرچات الگ ہیں یہاں پہ ڈیرے کا جو خرچہ وہ الگ ہے صحیح ہے اگر یہ سب ملا رہے ہیں ڈیرڈ سوہ پونے دو لاکھ روپے خرچ ہے اچھا یہ ایک بات دل سے بتائیے گا کہ جو آپ کو روزانہ کا کتنا دودھ نکلتا ہے کاروین کا ملا کر ٹوٹل دودھ کتنا ہے تقریباً پنتہ چاہرے بیتہالیس ترہ ترہالیس من ہوگا اس کو اپنی آنکھوں سے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ملازم آپ کی مرضی سے یا اپنی ذاتی مزید دودھ میں پانی ملا رہا ہو پہلی بات یہ ہے کہ ملازم تو کبھی پانی ملاتا ہی نہیں کیونکہ اگر وہ پانی ملائے گا تو فائدہ تو ہمیں ہے نا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں وہ تو پانی نہیں ڈالتا صحیح جب بھی ڈالے گا مالک ڈالے گا ٹھیک ہے اور میرے فادر عجی محمد بشیر نبردار اس یونین کے صدر ہیں اور میرے ابو کا اپن چیلنج ہے کہ ہمارے فارم پہ نہیں کہیں بھی ہمارے ایریا میں پانی پکڑنے وہ سب پیسے ختم پورے مند کے پانی نہیں ڈالنے پانی نہیں ڈالنے صرف یہ ہم لوگ نہیں ہر جگہ اس ایریا میں جتنے بھی فارم ہے نا پانی پکڑا جائے اس کے پورے مند کے پیسے ختم تو آپ کے افضو کسی یونین کے صدر ہیں ان کی یہ جو گوالہ اسوسیشن ہوتی ہے یا اس کے یا یہ بڑا اسوسیشن ہے اس کے کوئی عددار ہے جی جی میرے ابو صدر ہیں اس کے تو انہوں نے یہ سب نے مل کے یہ قانون بنایا ہو جی جی سب نے مل کے تو یہ ترلائی خرد میں صرف یہ قانون لاغو ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملائے جائے ہاں جی ترلائی خرد نہیں کھنا سے لے کہ یہ تلہ ترار اور پہ جتنے بھی فارم بنے ہیں کسی میں پانی نہیں پانی نہیں بڑی بات ہے تو اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے کس حوالے سے اور یہی پیغام ہے میرا کہ اس طرح آپ نے پانی پہ بات کی یہ اللہ پاک کا ایک نور ہے اس میں جب ملاوٹ ہوگی ظاہر سے بات ہے انسان ترقی تو نہیں کر سکتا تیمور صاحب آپ کے والد نے آپ کی خصوصی تربیت کی ہوگی آپ کے والد نے کیا بتایا کہ جو لوگ دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں ان پہ کس کس طرح کا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے کیا آپ کے ابو آپ کو کیا بتاتے ہیں یہ تو میرے ابو بھی گریر یہاں پہ ہوتے وہ بھی کہتے کہ پانی نہیں ڈالنا اور میں آپ کو بتاؤں پانی یہ ایک نفسیات ہوتی ہے انسان سے ترقی نہیں کر سکتا اگر جو لوگ پانی ڈالتے ہیں نا فارکزمپل بیس کلو ڈال دیا اتنا جانور دودھ کم کر جاتے ہیں بیس کلو یہ ایک انسان کی نفسیات آگے پانی ڈال دیا یعنی اللہ کی طرف سے کم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن باڑوں میں جہاں پہ جو ذمیدار ہیں دودھ میں پانی ملاتے ہیں ان کے جانور مختلف بماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جی ہوتے ہیں کہتے ہیں نا اللہ پاک کی طرف سے کہیں نقی سے نکل جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے ملاوٹ کرنا ہے اللہ پاک یہ ایک نور ہے نور میں جب ملاوٹ ہوگی تو بہت بہت شکریہ تیمور صاحب یہ ہمارے راول پنڈی اسلامباد کے شہریوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جہاں سے دودھ خالص ملتا ہے لوگوں کو چاہیے بزاہتے خود جا کے پورے ہفتے کا دودھ لے لیں لیکن ہمارے گلی ملوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے بہت شکریہ تیمور صاحب صاحب کے گلی ملوں میں تو تھنڈا دودھ آتا ہے نا ہاں جی وہ تو بہت بہت اس میں ملاوٹ ہوتی ہے جوریا تک استعمال ہوتا ہے اس دودھ میں کیا؟ جوریا تک اچھا ہاں جی لیکن ہمارے یہاں پہ جو پنڈی اسلامباد میں بیٹھے ہیں دودھ ہے اور دوسری طرح دو نمبری ہے جو دو نمبری ہے وہ دو نمبری کس کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا چونکہ آپ مخالف ہیں آپ ایک ساڑ پہ کھڑے ہوئے دو نمبر دوسری ساڑ پہ کھڑے ہوئے تو ایک نمبر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا دو نمبری کرتا ہے کیا کیا دو نمبری ہوتی ہے دودھ میں دودھ میں تو ایک پانی ملاتے ہیں لوگ اور دوسری بات یہ ہے کہ دو نمبری پہ آج ہیں یہ جو دودھ بنتے ہیں تھنڈا یہ یوریا وغیرہ اور پورڈر وغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں ایک شاہ پہ کھڑا تھا وہاں پہ اسی طرح چیک کرنے والا ٹیم آ گی نا ان لوگ نے جو تازہ دودھ تھا اس کو فیل کر دیا اور تھنڈے دودھ کو پاس کر دیا اچھا ہاں جی یہ جو گورمنٹ کی طرف سے ہی ہاں جی ہاں جی میں خود کھڑا تھا اور میں نے کئی بار دو تین بار میں نے یوز میں بھی اخبار وغیرہ پروموشن میں بھی نیوز چلائی ہے کہ ہمارا ایریا میں جو تھنڈا دودھ چل رہا ہے اس پہ رکاوٹ ڈالی جائے کیونکہ اس سے بچے بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ایک بندہ دو دن پہلے آتا ہے وہ کہتا ہے میں تازہ دودھ لے رہا ہوں اور میرے بچے بیمار ہیں میں نیڈوں بشور کر دیا میں نے کہا وہ تازہ نہیں ہے وہ تھنڈا دودھ ہے ہاں صحیح ہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی بالکل صحیح ہے بہت شکریہ پیموسا